دوسرا گروپ ان لوگوں کا ہے کہ جو کسی بھی مذہب اور خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ ہم ان کو اسطلاح کی زبان میں ملحدین کہتے ہیں اور ان کی ایک بڑی تعداد دراصل مرتدین کی ہے یعنی جو کسی زمانے میں مسلمان تھے لیکن مغربی تہذیب کے اثر سے وہ لوگ اب مسلمان نہیں رہے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا کوئی دوسرا مذہب انہوں نے اختیار نہیں کیا یہ لوگ اسطلاح میں ان کو انگریزی میں ایکس مسلم بھی کہا جاتا ہے ایک ارگنائزیشن ہے امریکہ میں اس کا نام ہے ایتھیسٹ ریپبلک اس کا چلانے والا ایک ایرانی نسل ایکس مسلم ہے یعنی اس نے کسی زمانے میں وہ مسلمان تھا اس نے اسلام چھوڑ دیا اس کا نام ہے آرمین نوابی یہ شخص جب اس نے اپنی ارگنائزیشن قائم کی اور کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے دوہزار پندرہ میں یہ ارگنائزیشن قائم ہوئی آن لائن قائم ہوئی اس کی ایک کتاب ہے جس کے اندر اس نے بیس ایسے دلائل دیئے ہیں کہ جس میں اس نے اللہ رب العزت کے وجود کے خلاف یعنی اس نے دلائل دیئے ہیں اور اس کتاب کا نام ہے 20 ایسے دلائل کے خدا موجود کیوں نہیں ہے اور میں ابھی بتا رہا تھا حضرت مولانا زیشان مزباہی ادامت برکاتہم کو کہ ہمارا ایک طریقہ ہے شرح قائد پڑھانے کا شرح قائد میں جب ہم مطن پڑھاتے ہیں تو ساتھ میں اس طرح کے لوگوں کی کتابیں بھی چلتی ہیں تو آج کل ہم عامی نوابی کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس میں 20 آرگیومنٹ میں سے کم سے کم پانچ پورے کر چکے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے طلبہ کو وہ کتاب پڑھاتے ہیں طالب علیم کتاب کی قرارت کرتا ہے اگر اس کے اندر کوئی کومنٹ ہوتا ہے تو طالب علیم خود ہی اپنا تفسیرہ بھی کرتا ہے اور اگر وہ اس جگہ تفسیرہ نہیں کرتا تو پھر استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تفسیرہ کرے اور اس دلیل کا رد کرے میں یہاں آپ کو ایک اصول بتانا چاہتا ہوں اور دراصل اس اصول کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی ملحد اور کسی بھی ایتھیسٹ کے مقابلے میں آپ ناکام نہیں ہوں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھیسٹ کے پاس ملحد کے پاس ایک بھی ایسی دلیل قطعی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ موجود نہیں ہے ان کو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے ہم اسی لیے وہ مسلمانوں سے یا اہل مذہب سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دلیل دیں کہ خدا موجود ہے اور بہت سے مرتبہ جب ملحدین سے میرا مناظرہ ہوا تو یہی چیز نکل کر سامنے آئی کہ ٹھیک آپ اہل مذہب ہیں ہم تو کسی مذہب کو نہیں مانتے تو آپ دلیل دیجئے کہ خدا موجود ہے میں نے ایک اور موقع پر ابھی حال ہی میں اس اصول کو ذکر کیا اور اس کی کافی طلبہ نے اور سادزہ نے اس کی پذیرائے کی میں یہاں پر بھی آپ کے سامنے وہ اصول ذکر کرنا چاہوں گا دیکھئے ہم نے ایک ذابطہ پڑھا ہے اور یہ ذابطہ صرف فقہی اور شرعی اسلامی ذابطہ نہیں ہے بلکہ کورٹ میں بھی یہی ذابطہ چلتا ہے کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے بینا اور ایویڈنس اس کو دینا ہے جو شخص ڈیفینڈنٹ ہے مدعی علیہ ہے اس کا کام بینا اور ایویڈنس دینا نہیں ہے اس کا کام ڈیفینس کرنا ہے یہ جو ملحدین ہوتے ہیں ان یہ بڑی چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کو یا اہل مذہب کو مدعی قرار دے دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ خدا موجود ہے لہٰذا آپ ثابت کرے کہ خدا موجود ہے یعنی ایویڈنس دینا بھی آپ ہی کا کام ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مدعی علیہ ہیں ہم مدعی نہیں ہیں مدعی آپ ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے آپ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں لہٰذا دلیل آپ کو دینی ہے ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے یعنی آپ مدعی اور ہم مدعی علیہ اس لیے ہیں کہ جو تعریف ہے مدعی علیہ کی وہ یہ کہ مدعی علیہ وہ شخص ہے کہ جس کے اصل جس کے ساتھ ہو من ساعدہ الظاہر وہ مدعی علیہ ہے یہ فقی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ کسی فقی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھیں گے وہ بھی یہی بتائے گا اس کی مثال ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مکان میں رہتا ہے اور کوئی شخص باہر سے آ کر یہ کہے کہ یہ مکان میرا ہے تو جو شخص جس کے قبضے میں مکان ہے دراصل وہ مدعی علیہ ہے دلیل اس کو نہیں دینی ہے اس کو ایویڈنس نہیں دینا ہے اس کو کاغذ نہیں دکھانے ہیں اس کو پیپرز اور ڈاکیومنٹس نہیں دکھانے ہیں جو شخص باہر کھڑا ہوا ہے جس کے قبضے میں مکان نہیں ہے اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ مکان میرا ہے چونکہ ظاہر جو ہے وہ ہمایت کر رہا ہے یا معاونت کر رہا ہے اس شخص کی جس کے قبضے میں مکان ہے تو وہ شخص مدعی علیہ ہے اس طریقے سے آپ مدعی اور مدعی علیہ کی حیثیت کا تعین کریں گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ شخص ہے کہ جو مذہب پر یقین رکھتا ہے خدا کے وجود کا قائل ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے خالق کے وجود کا منکر ہے دیکھنا یہ ہے کہ کون مدعی ہے اور کون مدعی علیہ ہے تو میں نے ایک ملحش سے سوال کیا جب اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تو میں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی حیثیتوں کا تعین کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اصل کس کے ساتھ ہے تم مجھے اس دنیا میں کوئی ایک ایسی مثال دو چھوٹی یا بڑی کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو خود بخود وجود میں آگئی ہو اچانک وہ خود بخود سامنے آگئی اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا وہ کسی کے بنانے سے نہیں بنی اگر کوئی ایک مثال بھی تم مجھے دے دوگے تو یہ مان لوں گا کہ میں مدعی ہوں اور تم مدعالے ہو لیکن تم ایسی کوئی مثال دے نہیں سکتے لہٰذا اصل میرے ساتھ ہے کہ اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے یہ اصل ہے اس دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی ہے یہ اصل نہیں ہے میں چونکہ اصل کے ساتھ ہوں لہٰذا میں مدعالے ہوں اور آپ مدعی ہیں اور جب آپ مدعی ہیں تو ایویڈنس دینا آپ کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری نہیں ہے اب وہ یہاں پھس گیا چونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ صبح قیامت تک ایسی دلیل قطعی نہیں دے سکتا کہ جو خدا کے عدے میں وجود پر دلالت کرتی ہو ایسی دلیل قطعی ہے ہی نہیں شبہات ہیں داروینزم کی تھیوری لوگ پیش کر دیتے ہیں ایولوشن کا نظریہ جس کو ہم نظریہ ارتقاء کہتے ہیں وہ لوگ پیش کر دیتے ہیں لیکن ایسی کوئی دلیل قطعی کسی ملحد کسی ایتھیسٹ اور کسی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں ہے صبح قیامت تک نہیں ہو سکتی تو اس نے وکٹم کارڈ کھیلا وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میرے پاس نہیں ہے لیکن میں چونکہ شک میں مبتلا ہوں اور آپ داعی ہیں یعنی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ تو داعی اسلام ہیں آپ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی لہٰذا جو شخص دعوت دے رہا ہے وہ ثابت کرے کہ خدا موجود ہے میں تو شک میں مبتلا ہوں حالانکہ وہ پہلے شک میں مبتلا نہیں تھا پہلے وہ ثابت کر رہا تھا کہ خدا موجود نہیں ہے اب اچانک اس نے وکٹم کارڈ کھیلا تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو ایک دلیل دی اور وہ دلیل میں اکثر میری کچھ ویڈیوز ہیں اس میں بھی میں نے وہ دی ہے یوں تو خدا کی وجود کے بہت سارے دلائل ہیں لیکن مثال وہ دینی چاہیے کہ جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہو متعلق ہو لوگ اس کو سمجھتے ہوں چونکہ یہ شخص امریکہ میں تھا تو میں نے اس سے کہا کہ ظاہر ہے کہ تم ملحد ہو کوئی مسلمان تو ہو نہیں دیندار نہیں ہو تو یقیناً تمہاری کوئی گل فرینڈ بھی ہوگی تو اس نے اس چیز کا اعتراف کیا تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری کوئی گل فرینڈ ہے وہ مانے لو تم نے اس کو پرپوس کیا تم نے اس کو رشتہ دیا اور کہا کہ تم کیا مجھ سے شادی کرو گی اور یہ گل فرینڈ تھوڑی سی حیادار ہو اور وہ یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں سوچوں گی لیکن میں پہلے اپنی ماں سے معلوم کر لوں وہ اپنی ماں کے پاس جائے اس کی ماں یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم اس بارے میں غور فکر کریں گے لیکن ذرا اپنی والدہ سے بھی معلوم کر لوں اب نانی بیچ میں آ جاتی ہیں اس کے بعد نانی کی بھی والدہ مثلاً موجود ہوں وہ بیچ میں آ جائے اور اس طریقے سے اس سلسلہ لا الہ نہایہ چلتا رہے کہ ہر عورت اپنی ماں سے وہ اپنی ماں سے وہ اپنی ماں سے پوچھے تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہاری شادی ہوگی تمہاری شادی کبھی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہر عورت دوسری کے مرضی کا انتظار کرے گی وہ تیسری کے مرضی کا انتظار کرے گی وہ چوتھی کے مرضی کا انتظار کرے گی اسی کو تسلسل کہا جاتا ہے انگریزی میں اسی کو ہم infinite regress کہتے ہیں infinite regress یعنی تسلسل صرف شرح اقائد میں باطل نہیں ہے بلکہ جدید فلسفے میں بھی تسلسل باطل ہے اور تسلسل کی تعریف یہ ہے کہ ایک دوسری چیز پر موقف ہو دوسری تیسری چیز پر موقف ہو ابتال کے تسلسل کے بتلان کی قائل ہے اس لئے کوئی ایسیس یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ ممکن ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ تسلسل باطل ہے تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری شادی کبھی صبح قیامت تک نہیں ہو سکتی کہ اگر یہ فرض کر لو کہ ایک دوسرے سے مرضی پوچھنے کا سلسلہ لا الہ نہایہ چلتا رہے ایسے ہی میں نے اس سے کہا کہ مثلا ہمارا وجود ہمارے والدین کے اوپر موقوف ہے اتنا مان لیا اس کے بعد ان کا وجود ان کے والدین کے اوپر موقوف ہے اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے لا الہ نہایہ چلتا رہے تو تمہارا وجود کبھی نہیں ہو سکتا لیکن تمہارا وجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکا ہے جب ہی تو تمہارا وجود ہوا ہے جہاں رکا ہے وہی موجود ہے حقیقی ہے اسی کو اللہ کہا جاتا ہے تو یہ دلیل اس کے سامنے دی موسیقی